بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کے ایک تہذیبی جمود اور زوال کے پیریٹ کی سٹڈی کر رہے تھے جس کا پیریٹ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز سے ہمارا 1258-1947 کے پیریٹ کہ ہم سٹڈی کر رہے تھے اس میں آلموسٹ پوری ڈسکشن تو ہو چکی تھی ہے بس ایک آخری ٹاپک رہ گیا کہ جس کو اب ہم آخری لیکچرز میں کمپلیٹ کرتے ہیں ایک اس پیریٹ میں کون سے مختلف تحریکیں بنیں اور فرقیں بنیں تو اس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگے اس کے لیے ایک وہی بیک گراؤنڈ آپ نے اگر پہلے یہ پرانے لیکچرز سنیں تو وہ تحریک ہے کیا اور اس میں کیسے چلتے ہیں معاملات تو اس کا ایک اوورویو میں ایک بار عرض کر دیتا ہوں دوبارہ تاکہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جناب تحریکیں کیسے بنیں اور اس میں کیا معاملات ہوئے تحریک کسے کہتے ہیں یہ بالکل اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے پانی میں حلچل جیسے پیدا ہوتا ہے گرم پتھر پانی میں ڈالیں تو اس طرح سے بن جاتا تو سیم انسانوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کوئی سیاسی تحریک بھی ہو سکتی ہے کوئی مذہبی تحریک بھی ہو سکتی ہے بارہ ٹاپک تو مذہبی تحریکوں پہ ہی اس لیکچر میں چلے گا کیا تحریک ہمیشہ خیر کے لیے ہوتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کبھی تو نیکی کے لیے بھی ہو سکتی ہے کبھی برائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے کبھی اپنے مفادات کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہر طرح کی تحریکیں اپنے اپنے طریقے سے جن کے جو بھی لیڈرز ہوں تو ان کا جیسا پوائنٹ آویو ویسے بن جاتا ہے تحریک کا لائف سائیکل کیسے چلتا ہے کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے عدم اتمنان اور پھر اصلاح کرنے کی کوشش یعنی اصلاح سے مراد کہ جس کو وہ اصلاح سمجھ رہے ہو یعنی جس چیز کو وہ سوچ رہے ہو کہ بھی یہ چیز ایسے ہونی چاہیے ایسی نہیں ہونی چاہیے تو اس کو ٹھیک کرنے کیلئے ایک موٹیویشن آتی ہے ان کے ذہن میں اب وہی صاحب جو ہے وہ اس تحریک کے ہیڈ عموماً وہ بن جاتے ہیں اب یہ مذہبی ہو یا سیاسی تارگیٹ ہو کچھ بھی اچیف کرنا ہو تو اس کے لئے وہ پھر کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے پھر پہلا سٹیپ ان کا ہوتا ہے اصلاح اور دعوت یعنی اپنی ریفارمر موومنٹس کے لئے جس چیز کو وہ درست سمجھ رہے ہیں اس کی اب وہ پوری تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر تو اس میں عروج آ جائے تو پھر یہ ایک ٹلائمیکس بن جاتا ہے اس تحریک کا اور اگر اس میں کچھ مخالفت آ جائے مخالفت چاہے خود گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا پھر کچھ مذہبی سکولرز کوئی اور ہیں تو ان کی کوئی تنقید آ جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ تحریک اگر تو کچھ امپروومنٹ کی حالت ہو جائے تو پھر تو عروج آ جاتا ہے اور نہ آئے تو پھر نی مردہ جس کو ہائبرنیٹ کہتے ہیں تو یہ ہونے کی صلاحیت بنتی ہے اور پھر ایک اپنی سروائیول کی وہ کوشش کر رہی ہوتے ہیں تو ہو جاتا ہے یا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے تحریک زوالوں کے ختم ہو جاتی ہے ورنہ پھر اپنی ہائبرنیٹ رہ کے ان کی زندگی رہتی ہے تو لائف لائف سائیکل آپ کسی بھی تحریک کا کسی بھی مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو اس کی کسی بھی دنیا کی ملک میں بھی ایسے معاملات چل رہے ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے باغی تحریکیں ان کے خصوصیات میں نے ارز کی تھی تو اس کو بھی بس ایک نظر کرنے اب یہ ہم جن تحریکوں کی سٹڈی کر رہے ہیں تو ان کے اندر میں سے کچھ پہلو ہی آئے گا سامنے کچھ نہیں بھی آئے گا تو یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک تحریک اور تنظیم میں ایک فرق ہمیں نظر آنا چاہیے تحریک تو ایک پورا ایک آئیڈیا ہوتا ہے وہ آئیڈیا جتنا پھیل جائے تو وہ ایک پوری تحریک بن جاتی ہے اور اگر وہ ایک بقاعدہ آرگینائز ہو کر ایک وہ پارٹی بن جائے یا ایک کمپنی بن جائے تو اس طرح کی ایک یہ صورت بھی ہوتی ہے اور لائف سائیکل جو میں نے پہلے ارز کیا تھا یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان جیسے بالکل بچپن کا پیریڈ ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے پھر وہ جوانی کا پیریڈ آتا ہے پھر اس کے بعد پختہ عمری کا پیریڈ ہوتا ہے کہ انسان ایک جب ایک پورا مچھور ہو جاتا ہے اور صحت بھی اچھی ہو تو وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے عام طور پر آپ نے دیکھا ہی ہوگا انسانوں کا راؤنڈ آپ کہلیں ٹوئنٹی فائف ٹو فورٹی تک کی یا ففٹی تک کی ایک پختہ عمری کا پیریڈ جو بعض لوگوں کا تھرٹی ٹو ففٹی تک رہتا ہے یہ سلسلہ پھر بڑھاپا آتا ہے اور پھر انسان کی موت آتی ہے تو سیم وہی لائف سائیکل تحریکوں کا بھی یہی ہوتا ہے تحریک میں اگر حکومت پر اختلاف ہو تو پھر غلبہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے ان کے لیڈرز میں پھر نظام وقت کی تبدیلی کے لیے وہ ایک اپنی سٹرگل کرتے ہیں اور راست اقتدام یعنی ایک ڈائریکٹ ایکشن کر بیٹھتے ہیں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو انقلاب ہو جاتا ہے اور نہیں ہے تو نہیں ہوتا اور جیسے میں نے ابھی عرص کیا تھا کہ وہ اگر ناکام ہو تو پھر ہائیبرنیٹ کا پیریڈ ہوتا ہے تو یہ بالکل کیمیفلوج کی شکل ہوتی ہے کہ جس کی پکچر آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی آئیس برگ کی طرح کہ آئیس برگ دیکھئے سمندروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس سے یعنی اوپر سے تو بہت چھوٹا سا پہاڑ یا پہاڑی نظر آ ہوتا ہے لیکن سمندر کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ بنا ہوتا ہے اس لیے کوئی سمندری جہاز وہاں سے گزر بھی نہیں سکتا تو یہ اس طرح کی سیچویشن تحریک کی بھی ایسی ہوتی ہے اسے ملتی جلتی شکل ہوتی ہے اگر وہ ہائیبرنیٹ ہو گئے لیکن چلو ابھی بقاہ ہو تو وہ قائم رہتے ہیں اور یہ ہائیبرنیٹ رہتے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کو بہتر حالت مل جائے تو پھر دوبارہ لے کے اپنا یہ ڈائریکٹ ایکشن کی طرف آ جاتے ہیں ورنہ ہائیبرنیٹ رہتے ہیں ہو سکتا ہے کئی صدیوں تک وہ رہے اور کبھی ختم بھی ہو جاتے ہیں باقی تحریکوں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں تو ان میں ایک سائیکولوجیکلی اب سوچ سکتے ہیں کہ ان کی یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے ایک تو حکومت پر کسی طرح قبضہ مارا بن جائے پھر حوصلہ مند آدمیوں اور جس میں امبیشیس جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ ایکشن لیتے ہیں ادروائز وہ پھر اتنی زیادہ کوئی ایکشن باغی تحریک نہیں بنتی پھر تو بس ان کا ایک یہ ان کی دعوت اور تبلیغ بس وہی چلتی ہے ست تک ہی ہوتا ہے سلسلہ ایک کرشماتی صلاحیت اگر ہو ان کی لیڈر میں تو پھر لوگ ان کے مرید بن جاتے ہیں ان کے پیروکار بن جاتے ہیں تو پھر یہ تحریک ایسے چل رہی ہوتی ہے اپنی تحریک کی دعوت کے لیے مذہب کا بھی استعمال کئی تحریکیں کر لیتے ہیں کہ اس کی اب اگزیمپلز آگے جن تحریکوں کی ہم سٹڈی کریں گے تو اس میں نظر آئے گا اس لیے کہ مذہب کے ذریعے ہی یا دین کے ذریعے سے ہی وہ لوگ ان کے مرید بنتے ہیں تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں ہیروز کے ایک بہادری اگر ہو ان پہ اگر کوئی تکلیف آ جائے کوئی کرائسس آ جائے اس کو برداشت کر لیں تو وہ ہیرو بنتے ہیں اور غلطی ہو جائے تو عموماً اس کی پردہ پوشی کر لی جاتی ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے اس پہ زیادہ انفرمیشن نہیں ملتی ہے لیکن جہاں جہاں ان کے ہیروز ہیں تو اس پہ بہت سی بکس بھی ملیں گی آپ کو آوڈیو ویڈیو فارمیٹ پہ پروپیگنڈا بھی آپ کو نظر آئے گا ایڈونچرزم کی صلاحیت ہو تو تب ہی ایک تحریک بنتی ہے ادروائز تحریک اتنی نہیں بنتی ہو اور جیسا ابھی عرض کیا کہ مذہبی پروپیگنڈے کے ذریعے ہی ان کی تحریک جو آگے چلتی ہے اور پھر حکومت کے لیے ڈیمونائزیشن یعنی حکومت یا جو بھی لیڈرزوں ان کے لیے ایک ڈیمونائزیشن کا مطلب ان کو شیطان کی شکل بنا کے ان کی وہ پوری سیچویشن دکھا رہے ہوتے ہیں یہ سب پروپیگنڈا کا حصہ ہوتا ہے اور پھر ان کے لیڈرز کیلئے ایڈولائزیشن کر دیتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی نیک اور بہت ہی آلہ درجہ کے اور آگے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ تو پھر اپنے لیڈرز کو خدا کی شکل تک لے آتے ہیں تو یہ کسی بھی تحریک کی آپ سٹیڈی کریں یہ ہوتا ہے جیسے آج کل کے زمانے کی آپ موڈرن پیریٹ میں جیسی باغی تحریکیں جتنی چلی ہیں جیسے آئرلینڈ کی ہے تامل ٹائگر کی ہے خالستانی تحریک ہے ماؤ نواز باغی تحریک ہے یا کشمیری تحریک کو دیکھ لیں اس کی تحریکوں کو دیکھ لیں فلسطینی تحریک کو یا بلجستان کی تحریکیں دیکھ لیں تو ان کے ہاں یہ سارے فیکٹرز اب کو نظر آئیں گے اچھا وہی نہیں غیر مسلموں کہ ہاں جیسے آئرلینڈ کی ہے یا تامل ٹائگر کی تحریک ہے یا اس کے علاوہ اور ممالک میں بھی جہاں جہاں کوئی تحریکیں چل رہی ہیں تو سیم ان کا پورا کلچر اسی طرح کا ہی بنتا ہے اس میں ٹھیک ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی ہیں یا کچھ آپ کی انفرمیشن میں آ جاتی ہیں کچھ نہیں آتی ہیں تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن بارحال اس طرح سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں تو اب ہم آتے ہیں وہ سیاسی مذہبی اور علمی تحریکیں جو ہمارا یہ پیریڈ ایٹ 1258 تو 1947 کی ہسٹری میں تو اس میں یہ تحریکیں زنات کا فلاصفہ باطنیت اور اشراقیت مزار پرستی کے فروغ کی تحریکیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں ملینیریم موومنٹس وہ بنتی رہی ہیں نبوت اور مہدویت کے دعوے اداروں کی تحریکیں وہ بنی ہے وحدتِ ادیان کی ایک تحریک انڈیا کے اندر میں سپیشلی زیادہ سامنے آئی مغرب کی ایک اندھی تقلیت کی تحریک وہ بھی چلتی رہی ہے اور ایک فکی جمعود کا پیریڈ رہا ہے جس میں ایک صورت رہی ہے اب یہ آپ کے ذہن میں یہ اصل میں میں صرف برین سٹارمنگ کے لیے یہ پورے ان کے نام بیان کی ہیں کہ اس طرح کی تحریکیں بنی ہیں اس پیریڈ میں آپ ڈیٹیل کیا ہے اس کو اب آگے ارز کرتا ہوں لیکن اصول میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ ہمارا اصول یہی ہوگا کہ ہم کسی پہ بھی کوئی تنقید نہیں کریں گے بلکہ جو بھی ان پہ ایسے واقعات ہوئے اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو انہی کے سکولرز نے جو جو لکھی ہیں بس وہی بیان کروں گا کسی پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا کسی پہ یہ معاملہ نہیں کروں گا ان میں سے بہت ساری تحریکیں آج کل بھی زندہ ہے اور کچھ ہیں کہ جو اس ہمٹائن کے ساتھ ختم بھی ہوتی رہی ہیں تو پوری ہسٹری کے اندر یہ سلسلہ چلتا آئے گا تو یہی لیکچرز کی یہ سیریز ہے جس پہ اب ہم سٹڈی کر رہے ہیں ہمارا مقصد صرف ان کی سٹڈی کرنا ہے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ایکشن کی ہیں کیا واقعات ہوئے ہیں اس کا پھر ریزلٹ کیا آیا اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا رہا ہے اور اسی بیسس پہ پھر آپ خود فیصلہ آپ خود کریں گے اور فیصلہ آپ اپنی لوجیکلی کریں گے اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ میچ کر کے دیکھ لی جائے گا جو بھی مذہبی تحریکیں بنی ہیں ان کے ساتھ آپ خود ہی میچ کر کے دیکھ لی جائے گا آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ کونسا پوائنٹ آف ویو درست ہے اور کونسا غلط ہے لیکن میں اس پہ بات نہیں کروں گا تب ہم سٹارٹ کرتے ہیں زنادکا اور فلسفہ کی تحریک کی تو یہ آپ اگر پہلے ہی پڑ چکے ہوئے تو یہ بہت پرانی مومنٹس ہیں سکس الیون اس وی کلینڈر کے لیاتے ہم سٹیڈی کریں گے اور نائنٹین فورٹی سیون تک چلتی رہی ہے اور آج کل بھی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ختم ہوئی ہیں لیکن بہت غائب رہی ہیں اب یہ زنادکا کیا ہے ایک مفتوحہ علاقوں میں متعدد تحریکیں جس کی پوری سٹیڈیز اگر پچھلے لیکچرز میں آپ سن چکے ہیں یا اپنے بکس میں میری بکس میں پڑ لی ہیں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ایک یہ دین اسلام کے خلاف بغاوتیں بنی جس میں دہشتگردی بھی ہوئی حکومتی ایکشن بھی ان کے اگینسٹ ہوا اور ان کو روکنے کی کی کوشش یہ پوری بہت پرانے زمانے میں یہ چلتا رہا تھا سلسلہ پروپیگنڈا وہ کرتے رہے یعنی اسپیشلی کے جب سے مسلمانوں کے ہاں جب کاغذ آنا شروع ہوا اور پھر اس کی بقاعدہ فیکٹریز بنی تو پھر یہ بہت سستہ بن گیا تو پھر اس میں بکس بھی مل گئیں پھر علمی اعتبار سے فلسفیہ نا وصف سے وہ بنتے رہے فلسفیہ فلسفہ کیا تھا کہ اپنے ذہن میں جو آئیڈیا آ رہا ہو تو ایک فلسفہ الہیات یعنی خدا کیا ہے خدا کی کیا ایک صلاحیتیں ہیں اور خدا کا ہم سے کیا تعلق ہوتا ہے تو سوال تو یہ ہے نا تو اس کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دیا لیکن فلسفہ جو حضرات متاثر تھے یونانی فلسفے میں اور انڈین فلسفے میں تو ان کے ذہن میں جو آئیڈیا آئے اس پہ پھر انہوں نے بکس لکھی اور وہ سلسلہ آتا رہا اور یہ ایک بڑے اروج پہ یہ پیریٹ آراؤنڈ اگر ہم ہجری کے لینڈر میں لیں تو تھری انڈرڈ فور انڈرڈ فائیو انڈرڈ ہجری میں بہت چل رہا تھا لیکن این اس پہ بہت ڈیٹیل سے کئی سکولرز نے تنقید کی لیکن بہت ڈیپ سے غزالی صاحب نے ایک یہ تحافت الفلسفہ یہ ایک انہوں نے بک لکھی اب وہ 1111 اسی کلنڈر میں وہ فوت ہوئے وہ بزرگ تو انہی کی بک کے اچھا انہوں نے فلسفے کی تنقید بھی کی لیکن فلسفے کی کئی چیزوں کو انہوں نے قبول بھی کیا کہ آجی یہ بات ٹھیک ہے تو اس کو انہوں نے بہت ڈیپ سے کیا تو ابھی آج کل کے زمانے کی امت مسلمہ جتنے بھی مسلمان ہیں تو ان کے ہاں میجورٹی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ غزالی صاحب کے فلسفے پہ متاثر ہے تو یہ آپ کو آج کل بھی نظر آئے گا تو یہاں تک یہ اثر ہے یعنی غزالی صاحب ایک ایسے بڑے سکولر بنے کی جنہوں نے فلسفے کی غلطیوں کو واضح کرتے ہوئے اور یہ پھر بتایا کہ جناب فلسفے کی یہ چیزیں درست ہیں تو وہ پورا اس کا اور چونکہ ایک بڑے سائیکالوجی کے ایک بہت بڑے ماہر بنے اور یورپ اور امریکہ میں ان کی بکس کو یونیورسٹیز میں آج کل بھی پڑھایا جاتا ہے تو اس سے آپ کو خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اثرات پھر کیا ہوں گے دوسرا یہ زنات کا اور فلسفہ تحریک اب یہ 1258 to 1947 میں کیا ہوا تھا کہ ایک منگول حملہ جب ہوا منگولوں نے تو انہوں نے اہل ایمان ان کو بھی بہت قتل کیا اور زنات کا بھی جو تھے وہ بھی بہت قتل عام ہوئے بہت زیادہ ہوئے تو ان کے پھر جو لوگ جو لیڈرز یا ان کی تحریک کے جو لوگ تھے تو وہ آہستہ آہستہ وہ بھی اسی طرح 1258 کے آس پاس کے پیریڈ میں وہ بھی اسی طرح آت ہوئے نئی شکل میں پھر پروپیگنڈا وہ بہرحال رہا جس کو ہم یہ کہیں کہ ہائیبر نیٹ ہو کر وہ آج تک موجود ہے اچھا اس زمانے میں جب یورپ میں یہی تحریح فلسفہ اور زناتقہ کی یورپ میں بہت آئی تو جب یورپ کی حکومت مسلمانوں کے علاقے میں بن گئی تو پھر وہ آئیڈیا رہا جیسے مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں آپ کو یہ نظر آتا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جس کو الہاد ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے تو یہ تو وہی انہی کے آئیڈیا وہی انٹرنیٹ پہ آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے فلاسفہ کی بہت ساری جو بکس ہیں اس کی تبلیغ وہ کرتے رہے شکوک و شبہات یعنی دین سے متعلق اور نبوت کے بارے میں جو جو انکار بھی اگر کرتے رہے یا جو جو آئیڈیا آنے لگا اور اب وہ انٹرنیٹ پہ زیادہ وہ پھیل گئی ہیں اس لیے کہ یورپ پہ زیادہ ان کا اروج حاصل ہوا تو اصل ان کے زناتقہ اور فلاسفہ کی تحریکیں وہ آج کل بھی موجود ہیں اب ہم دوسری طرف کی تحریکوں کی سٹیڈی کرتے جنہیں باطنیت اشراق وحدت الوجود اور تصویف یہ سیون ففٹی سے شروع انہیں اور نائنٹین فورٹی سیون تک کے پیریٹ کی سٹیڈی کر رہے ہیں ورنہ آج کل بھی موجود ہے باطنیت کی تحریکیں آپ بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہوں گے کہ جو چھپا گئے اپنے پروپی گنڈا کی تبلیغ کرتے رہے ہیں یعنی اس کے لیے بکس نہیں لکھتے تھے بکس بھی لکھنی ہو تو وہ اتنے شورٹ حروف کی طرح وہ لکھ کے وہ بھیج دیتے تھے اپنا میسج اور پھر عام ایک ایک آدمی کو مل کے ون ٹو ون مل کے ان تک اپنی تبلیغ پیش کرتے تھے اور ان کے لئے صوفیہ کے لبادے میں اور اپے گنڈا ان کے لیے زیادہ آسان رہا تھا تو اس طرح سے ان کے ذہن میں جو جو بھی آئیڈیاز آتے تھے تو وہ اسی طرح پھیلاتے تھے پھر جہاں تک ممکن ہوا تو بغاوت بھی کر لی تو یہ ابھی مزید اگلی جن تحریکوں کے ہم سٹڈی کریں گے تو اس میں آپ کو اگزیمپلز ملیں گے اشراق اشراق ایک فلسفہ کا آئیڈیا اور ایک وعدت الوجود بھی ایک فلسفہ کا آئیڈیا ہے تو اس کے لیے میں پہلے تو یہ ارز کر دوں کہ یہ کیا تھا اگر تصوف کی آپ ہسٹری پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ کو یاد ہوگا وعدت الوجود یہ ایک آئیڈیا کچھ فلسفیوں کو آیا تھا کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ صرف خدا ہی اور کچھ نہیں اچھا کہنے کو تو بڑی توحید کی بات لگتی ہے کہ صرف خدا ہی اور کچھ نہیں لیکن پریکٹیکلی اس کی امپلیکیشنز میں وہیں سے شرک پیدا ہوا مثال کے طور پر ہندو آپ یہ دیکھ سکتے کہ جب یہ سمجھ لیا کہ جناب کائنات کچھ نہیں یہ سب خدا ہی ہے تو پھر ہندومت بھی حضرت نوح کی امت تھی لیکن ان کے ہاں یہ آیا کہ ہاں جناب یہ سب ہے تو پھر یہ خدا ہی کا حصہ ہے تو پھر ان کے ہاں یہ تصور آیا کہ اچھا جناب اگر یہ جو بندر ہے یا گائے تو یہ بھی تو خدا ہی ہے اس کی بھی پوجہ کرنے لگے اچھا اس کے بعد پھر جو جو بھی نیک بزرگ جو جو بھی گزرے ہیں تو ان سب کی انہوں نے بت انہی کے بنا لیا گئے ان کی پوجہ کرنے لگے اچھا یہودیوں کے اندر بھی ایک آئیڈیا آیا تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو ان پہ انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا سب یہودیوں نے نہیں کیا ان کے ایک فرقے نے یہ کیا اسی طرح کرسچنز کے اندر دیکھئے تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے تو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا اور ان کی پوجہ کرنے لگے مسلمانوں کے اندر ہم دیکھیں تو اس کے ایک بڑے سکولر ابن عربی ہیں جو ٹویل فورٹی میں فوت ہوئے ہیں تو ان کی بک آپ پڑھ لیجئے تو اس میں بہت سارے انبیاء کرام اور پھر کچھ اور ان کے جن کو وہ ولی قرار دیتے ہیں تو ان کے لیے سیم یہی ان کا پوائنٹو بھی آپ کو نظر آتا رہے گا تو یہ تصوف کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا اب اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ اشراق یہ ایک فلسفہ کا آئیڈیا تھا یہ تھا باطنی آنکھ کے ذریعے خدا سے گفتگو کرنا اشراق کا مطلب یہ تھا کہ جناب کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریک کونیکشن کر سکتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ افلاتون پلیٹو جو یونانی فلسفی تھے 327 دیسی میں وہ فوت ہوئے ہیں تو اس زمانے یعنی اب سے 2300 سے زیادہ عرصہ گزرا ان کا تو اس زمانے کہ یہ فلسفی تھے تو ان کا آئیڈیا تھا پھر کرسچنز کے اندر یہ پلوٹائنس یہ ایک بڑے ایک بہت بڑے پلوٹائنس بڑے سکولر گزرے ہیں تو انہوں نے اس آئیڈیا کی بہت پھلایا تا 270 اسی کلنڈر میں سی ای میں تو وہ فوت ہوئے تو ان کا ٹائم یہ ہے مسلمانوں کے اندر صوفی شیخ یایہ زہروردی صاحب 1191 میں فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی یہی آئیڈیا اشراق کا بہت ڈیٹیل سے ان کی بکس میں بھی ملتا ہے تب یہ دیکھ لیجئے کہ ان سب سے یہ فلسفے کے یہ پورے آئیڈیاز تصوف کے ذریعے اس طرح باطنیت کے ذریعے پروپیگنڈا کرتے کرتے ایسے آنے لگا تھا اچھا اس کے لئے پھر انہوں نے اب وہ طریقے تصوف کے اندر آئے کہ بھی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈائریک کونیکشن کر سکتے ہیں اس کے چلے مراقبے مجاہدات وہ ایک پورے اجاد کیے تھے اور اس پہ وہ طریقے چلے آ رہے تھے تو اب یہ کیا درست ہے یا نہیں ہے اس پہ میں کوئی کومنٹس نہیں کرتا آپ خود قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے ساتھ آپ خود میچ کر کے دیکھ لیجئے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پرانی کتاب تورات ہے اس کے ساتھ آپ میچ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان جان لیکچرز ہیں وہی انجیل ہے اس کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھ لیجئے اگر آپ کو یہ پورے طریقے آپ کو لگیں کہ جناب یہ اس کے مطابعے کا تو مان لیجئے اور اگر آپ کو اس کے اگنسٹ لگ رہا ہوں معاملہ تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بس ایک انسانوں کا پورا اجاد ہے اور کچھ نہیں یہ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا میں کچھ نہیں کرتا اچھا تصوف میں اختلافات بھی ہوئے خود صوفی حضرات میں دو گروپ الگ الگ ہو گئے تھے دو رجانہ بنے ایک کچھ صوفیہ ایسے تھے جو نبوت اور شریعت پر ایمان رکھتے تھے اور وہ رہے وہ آج تک بھی ہیں لیکن ایک گروپ ایسا بھی ہوا کہ جنہوں نے نبوت کا بھی انکار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی تھی اس کا انکار کر دیا چھوڑ دیا نہیں بھی یہ اب ہمارے کام کی چیز نہیں ہم مسلمانوں پہ ظاہر پرستی پہ تنقید بھی وہ کرتے رہے کہ نہیں جی آپ تو ظاہر پرستے ہیں تو آپ اس لیے ایسے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ یہ روضہ کر رہے ہیں نہیں بھی یہ کچھ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اباہیت پرستی کی تبلیغ بھی ہے یا واہیت پرستی کیا ہے کبھر سے سب کو جائز ہے جو بھی ہے سب جائز ہے آپ کے لئے تو آپ کو کچھ تحریکیں ایسی ملیں گی کچھ پارٹیز ایسی ملیں گی آج کل بھی موجود ہوں گی کہ جو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کچھ صوفی حضرات آپ اگر پریکٹیکلی جا کے ان کا کچھ ٹائم کے لئے رکیں اور دیکھیں گے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور لیکن ان کے لئے کچھ بس اس طرح کا یہ آ جاتا ہے کہ اپنے جو بھی ان کے بزرگوں کو تو ان کے مزار کی پوجہ کر رہے تھے تختیں ہیں تو یہ آپ کو نظر آئیں گے آپ پریکٹیکلی خود جا کے دیکھ سکتے ہیں میں کسی کا نام نہیں بیان کرنا چاہتا شریع علماء سے جان چھڑانے کے لئے ملامتی اور مجذوب کا تصور یہ ایجاد ہوا تھا یعنی ہوا یہ تھا کہ بہرحال شریعت پر مسلم مسلمان سکولرز اور خود گورنمنٹ بھی چونکہ مانتے تھے اور وہ شریعت کے این مطابق عمل کرنا چاہتے تھے اور کر رہے ہوتے تھے تو اب کچھ ایسے صوفی حضرات جو شریعت سے دور رہنا چاہتے تھے تو بس اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لئے ایک طریقہ تھا ملامتی کا کہ بس یہ تو ملامت ہم اس لئے کر رہے ہیں یہ گنام اس لئے کر رہتا کہ ہمارے تقبر رکھیں اور مجذوب یہ تھا کہ بس ہی وہ تو اللہ تعالیٰ کے اندر فنا ہو چکا ہے بس وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تو اس طرح کا بالکل پاگل ٹائپ کا سٹائل کا اس طرح سے وہ رہتے ہیں وہ آج کل بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر میں اب چلیں یہ بھی بتا دوں گجرات شہر جو پاکستان کا ہے تو اس کے اندر جیسے ایک مزار ہے تو وہاں پہ انہوں نے یہ کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو بھی ان کے پاس ان کے پیرنٹس آ کے دے دکتے ہیں تو ان کو ان کے سر پہ ایک وہ ایسا لوہے کا کچھ ٹوپی ایسی بنا داتے ہیں کہ ان کے سر بڑے نہیں ہوتے اور سر بڑے نہیں ہوتے تو پھر ان میں کوئی صلاحیت بھی ڈیولپ نہیں ہوتی لوجیکل وہ بنتے بھی نہیں ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ مجذوب بزرگ ہے اور پھر انہی بزرگ کی بڑی عقیدت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی بچہ جب بڑھا ہو تو بڑی ان سے عقیدت کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں اس طرح کی بھی بہرہ ٹرینڈ رہا ہے اب یہ درست ہے یہ غلط ہے فیصلہ آپ خود کی چیزہ اب دیکھیں کہ یہ پورے زنات کا باطنیا اسناح شریعہ فلسفہ شراقیہ وحدت الوجود کے پورے آئیڈیاز ان کا راستہ آیا تصوف کا کہ وہ صوفی بن کے ان کو راستہ مل جاتا تھا اور یہاں سے ان کا میسیج آتا رہا اور پھر یہ اسپیشل ہی ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر شہر اور ہر گاؤں میں مزارات جو 1500 to 1600 اسی کلینڈر میں زیادہ آ گئے پرناہ اس سے پہلے بھی بن گئے تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے بس کچھ ایریاز میں ہی تھے لیکن اب وہ زیادہ آ گئے مراسم مراسم میں عبودیت بن گئی مراسم میں عبودیت کیا ہے کہ عبادت کیسے کرنی اس میں پھر مزارات کہ تواف لوگ کرنے لگے قبر کی پوجہ کرنے لگے اور یہ سلسلہ رہا اچھا کچھ ایریاز میں آپ کو کچھ ایسے صوفی حضرات ملیں گے کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں تو وہ ایسی پوجہ نہیں کر رہے ہوتے لیکن جو دوسرے ہیں کہ جو شریعت پر اتنے عمل نہیں کرتے تو وہ پھر پوجہ بھی کر لیتے قبر کی طرف سجدہ ہی کر لیتے یہ کچھ اور نہیں اور کچھ نہیں تو ایک تواف کی طرح اس کے ارد گرد گھوم لیتے اور اس طرح کا اور دعائیں وہ صرف انہی بزرگ کی قبر سے کر رہے ہوتے تو یہ آپ کو ایکزیمپلز آپ کو نظر آئیں تو یہ ایک پوری یہ ایک موومنٹ پسبوف کی وہ رہی سیون فیفٹی تو نائیٹین فوٹی سیون تک اور اس کے بعد آج کل بھی موجود ہے اچھا اب ہم اگلی تحریک کی ہم بات کرتے ہیں ملینیرین تحریکیں یعنی ملینیرین یہ ملین ملین کیا ہوتا ون تاؤزن ملینیرین کے لیے ایک مذہبی تبدیلی کی ایک امید بن رہی تھی کہ ون تاؤزن یئرز کے بعد کچھ ہوگا کچھ چینجز آئیں گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ون تاؤزن ہجری آگے آج جو ففٹین نائنٹی ٹو اس وی کلنڈر میں تھا اچھا یہود و نصارہ کرسچنز کے اندر بھی یہودیوں کے اندر بھی یہی آئیڈیا تھا اور ان میں یہ تھا کہ مسیحہ تشریف لائیں گے یہودی حضرات پہ جب یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح ہیں اچھا یہ مسیح کا جو ہے یہ پوری بائبل کے اندر موجود آپ کو ملتا ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ بھی یہ پیش کوئی ہے کہ مسیح آئیں گے آپ کے اچھا ان کو جو بنی اسرائیل کی یہودی تھے تو ان کو تو یہ تھا کہ جناب یہ مسیح آئیں گے تو اب وہ رومن ایمپائر کے اندر رہ گئے تھے اور ان کو پولیٹیکل اپنے اروج پہ نہیں تھے ان کو تھا یہ مسیح آئیں گے ہمیں اروج پہ لے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اگر ہسٹری پڑ چکے ان کی وہ میں نے ارز کی تھی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ابھی ایتیکلی یہ یہ غلط چیزیں ہیں ہمارے ہاں تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو انہوں نے کہا ابھی یہ پھر یہ تو مسیح آئیں گے تو تب ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار انہوں نے کیا تھا اچھا جن لوگوں نے ایمان لیا تو پھر وہ کرسچنز مشہور ہوئے اور ان کو یہ ایک آئیڈیا ملا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے طور پر دوبارہ تشریف لائیں گے ان کیاں بھی تھا مسلمانوں کے ہاں بھی ایک یہ آئیڈیا تھا کہ جناب مسیح تشریف لائیں گے اس کے لئے کچھ حدیث بھی اویلیبل ہے اچھا اور ایک یہ بھی آئیڈیا یہ زیادہ تر شیعہ مسلم حضرات میں زیادہ عام تھا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے کہ جو مسیح علیہ السلام سے پہلے ایک امام آئیں گے کہ جو پورے اروج کی طرف لے جائیں گے تو ان کیاں بھی آئیڈیا تھا تو یہ آئیڈیا پھر عام مسلمانوں میں تمام میں یہ کومن ہو گیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ حدیث ریسرچ کے میں ترجمہ نے ارز کیے تھے اس کو آپ چیک کر لیجئے تو امام مہدی کی احادیث آپ کو ملیں گی لیکن ان میں سے کوئی بھی ریلیبل نہیں ساری کی ساری پھر ہمیں یہ پتا چلا تھا پچھلے لیکچرز میں کہ یہ جس وقت بن امیہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا تو اس کے لیے یہ اجاد حدیث کی گئی اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو لوگ پھر مان لیتے تھے اور وہ ان کی پارٹی میں آ جاتے تھے تو ایک یہ آئیڈیا اس طرح سے آیا تھا تو بارال تھا تو مسلمانوں میں اس میں تحریکیں آئیں اور انہوں نے یہ دعویٰ اب یہ بھی آنے لگ گیا تھا 1590 کے آس پاس اس زمانے میں کہ شریعت محمدی کا پیڈیٹ ختم ہو رہا ہے 1000 ریجری میں اب ایک نئے نبی مسیح یا مہدی وہ تشریف لائیں گے تو یہ آئیڈیا یہ 1500 آن ورڈ کی جو پوری ہسٹری ہے اس میں آپ کو ہر ایڈیا میں ملے گی یعنی یا تو مہدی یا پھر مسیح آنے کا یہ آ رہا تھا تو انڈیا کے اندر دیکھئے تو مہدوی تحریک بنی روشنیہ تحریک بنی ذکری فرقہ بھی بنا اس میں پھر اسی طرح قادیانی ایک الگ مذہب بھی بنا جس میں غلام احمد قادیانی صاحب جو ہے 1908 میں پوت ہوئے یعنی یہی تحریک جو یہ ایک مہدی یا مسیح آنے کی اس کی ڈیٹیل اب میں آگے ارز کرتا ہوں تو یہ چل رہا تھا سلسلہ ٹرنڈ یہ تھا ایران کے اندر آئیے تو حروفی تحریک بنی نکتوی تحریک بنی مہائی مذہب بھی الگ بنا جس کے بہا اللہ صاحب تھے جو 1992 میں فوت ہوئے ہیں تو ان کے ایک الگ مذہب وہ بن گیا مراکش میں دیکھئے تو محلی تحریک وہ چلی ہے ترکی میں بیکتاشی سلسلہ سلسلہ تصبوف یعنی سب کے لیے راستہ تصبوف کا تھا تو وہاں سے وہ آئے انڈونیشیا میں دیپو نگارو 1855 میں وہ فوت ہوئے ہیں ان کی تحریک چلی اور سودان میں محمد احمد مہدی صاحب 1885 میں ان کی تحریک ہے اب ان کا پوائنٹ او ویو کیا تھا اور ان کے واقعات کیا ہوئے اب میں آگے ارز کرنے لگا ہوں ابھی تک تو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ جناب یہ آئیڈیا کیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے ان پوری تحریکوں کی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ او ویو کیا تھا اور واقعہ کیا ہوا that's it اتنہی تنقید میں نہیں کروں گا وہ آپ خود اس میں قرآن پاک کے ساتھ میچ کر کے آپ خود دیکھ لی جائے گا کہ جناب اس میں یہ آئیڈیا درست ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ خود سوچ سکتے اچھا اب ایک یہ بھی دیکھ لی جائے وحدت ادیان اور مغرب کی تحریک ایک اندھی تقلید کی تحریک آئی تھی اس کو ہم اگلے لیکچرز میں ڈیٹیل سے کریں گے مختصران ایک ارز کر دیتا ہوں وحدت ادیان کیا ہے کہ یہ سارے دین کو اکٹھا کرو اور یہ انڈیا میں زیادہ یہ تحریک چلی ہے کہ ہندومت اور اسلام کے اتحاد کی کوشش کریں جس کے لیے کچھ بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ جیسے بھگت کبیر یہ 1518 کے یہ ایک ہندو بزرگ تھے تو انہوں نے یہ کیا اسی طرح گروہ نانک صاحب یہ 1539 میں فوت ہوئے ہیں ان کا ایک آئیڈیا تھا پھر بادشاہ اکبر جو خود بادشاہ بنے تھے 16105 میں وہ فوت ہوئے ہیں ان کے ہاں یہ ایک بڑے اپنے غروج میں آیا لیکن اس کو پوری ڈیٹیل کیا میں ضرورت ہوگی اس کو بہت ڈیٹیل سے ہم اگلے لیکچرز میں جا کے تفصیل سے کہ بادشاہ اکبر نے بقاعدہ اس کو ایک ایک ایکشن کرایا تھا ورنہ بھگت کبیر صاحب یا گروہ نانک صاحب کے جو پوائنٹ ویو تھا انہوں نے اپنی تبلیغ کے ذریعے کیا تھا لیکن بادشاہ اکبر نے اس کو بقاعدہ ایک حکومتی طریقے سے چلایا تھا تو اب یہ ہوگا کیا اس کے کیا واقعہ تو اس کو ہم ڈیٹیل سے تب دیکھیں گے اچھا دارہ شکو 1659 میں گزرے ہیں اور یہ پرپوتے ہیں بادشاہ اکبر کے تو انہوں نے بھی وہی آئیڈیا بلکہ شاید پوتے ہیں ان کے انہوں نے بھی وہی آئیڈیا ایسے ہی پھیلایا پرپوتے ہی ہیں انہوں نے یہ ایسے پھیلایا تھا پھر موجودہ زمانے میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں مہاتمہ گاندھی جی 1948 میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے بھی پوری تبلیغ انہوں نے کی کہ ہندو مات اور اسلام کو اکٹھا کیا جا یہ کیا پوری تحریک چلی ہے لیکن ڈیٹیل ہم آگے چلیں دوسری ایک تحریک چلی ہے جسے ہم مغرب کی اندھی تقلید کہیں تو یہ سیونٹین ہنڈرڈ آن ورڈ سے یہ سلسلہ چلا ہے 1947 بلکہ اس سے آگے آج تک یعنی ہوا کیا تھا کہ مغرب مغرب سے مراد یورپ یورپ کے لوگوں کی آہستہ آہستہ کولونیز انہوں نے بنائیں اور مسلم علاقوں میں ایک پولیٹیکلی فتح بھی ہوئی یعنی انڈیا کی اسٹری تو انہوں نے پوری ڈیٹیل سے عرض کی تھی نا کچھ اور ممالک بھی افریقہ کے بھی عرض کیا تھے پچھلے لیکچرز میں کہ اور پھر اسی طرح انڈونیشیا ملیشیا میں بھی ان کا پوری ٹارگٹ آگیا تھا اور انہوں نے کولونیز بنائیں تھی یعنی کولونی کیا تھی کہ وہ لوگ جو انگلینڈ سے آئے ہوں یا فرانس سے آئے ہوں یا کچھ اور یورپ ملک سے آئے ہوں تو وہ اپنے اپنا وہاں پہ ایک شہر بھی بنا لیتے تھے اپنی ملٹری کو بھی رکھ لیتے تھے اور پھر آہستہ حکومت کو بھی کنٹرول کرتے تھے تو ان کے اثرات آئیں جس کو خود یورپینز نے اس کو لکھا ہے سیویلائزڈ ایشیان این افریقان کہ بھی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں اتنی طاقت مل گئی ہے تو ہم پھر ایشیا اور افریقہ کے لوگوں کو سیویلائزڈ کریں یہ لوگ تو سیویلائزڈ نہیں ہیں یہ تو بلکل پرانے طریقے پر ان کو موڈرن کرنے کی ہم کوشش کریں اور انہوں نے کیا اس کے لیے طریقہ ان کے لیے آیا تعلیم و تربیت ایڈوکیشن کا آیا اور یہ کہ پھر اگلی نسل تک جا کے اثر آنا شروع ہوا تو یہ ہمیں پورا ایک نظر آتا ہے ٹرنڈ کہ بیروکریسی اور جو گورنمنٹ کے ایمپلوئیز تھے ان میں لائف سٹائل بلکل یورپین ہو گیا آئیڈیاز بھی یورپ کے آگئے اب یورپ میں یعنی بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ نے کوئی کرسچینٹی کی تبلیغ کی وہ ان کے کچھ جو ان کے مذہبی لوگ تھے ان کی دعوت تھی لیکن جو عام لوگ ان کی مجورٹی سیکولر ہو چکے تھے وہ دنیا پرستے تو انہوں نے اپنا جو بھی لائف سٹائل جو آئیڈیاز ہیں وہ سارے کے سارے پورے مسلمانوں کے سارے ایریاز ایشیا ایفریقہ جہاں جہاں تھے وہاں پہ آگئے اور وہ آگئے لائف سٹائل میں اب آپ کو ایگزیمپلز ملیں گی مثال کے طور پر کہ جیسے کپڑے کو لے لیں تو کپڑے بلکل اسی سٹائل کے پہننے لگے کہ جو یورپ میں پہنے جاتے ہیں اچھا اس سے اگلے سٹیپ میں آئیں تو پھر آپ کو یہ بھی ایگزیمپلز ملیں گی کہ جیسے کئی لوگوں نے شراب بھی پینی شروع کر دی کئی بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کا لائف سٹائل بلکل ان کا کلچر وہ پورے کا پورا وہی ہونے لگا کہ جو یورپ کا ہو گیا تو اس میں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے اس کے لئے آپ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لحاظ سے آپ میچ کر کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب یورپ کی یہ چیز درست تھی ایکسیپٹیبل تھی اور کونسی نہیں تھی اس کے لئے بہت سے سکولرز اس نے بکس لکھی اور وہ ایک مسلسل ایک سو سال تک کی جو بکس ہیں آپ کو یہی ملیں گی اچھا کچھ لوگوں نے اس کے لئے آپ کو ایک یہ خود ملے گی ایک پوری ایک پلان علامہ اقبال کا تھا کہ جو ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھوٹ انہوں نے ایک پوری لیکچرز کیے تھے کہ جناب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان جو پرانے کلچر سے جیسے کر رہے تھے جو سوچ رہے تھے جو معاملات تھے اس کو ہمیں دوبارہ ریچیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کونسا دین کا حکم ہے اور کونسا پرانے زمانے کے جو لائف اسٹائل اور جو کچھ تھا اس میں سے یہ ہمیں پتا چلے کہ جناب کونسی چیز ہمارے دین کے مطابق ہے اور کونسی نہیں تو وہ انہوں نے اس کے لئے بقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ بھی منایا لیکن وہ خود ہی اس کے کچھ ہی مہینے میں وہ فوت ہو گئے تھے تو وہ نہیں کر سکے لیکن بعد میں پھر بہت سارے سکولرز نے اس میں کام کیا تو یہ ایک تحریک ہے لیکن یہ تحریک کی سٹڈی ہم ڈیٹیل سے چلیں گے جب موڈرن ہسٹری کی ہم 1947 سے لے کے آج تک کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل سے ہم اس میں آئیں گے تو بہرحال یہ دیکھئے کہ یہ اس طرح کی آپ کو ٹرینڈ نظر آتے ہیں تب تمام تحریکوں کے ریزلٹ پھر کیا ہوا ہے یعنی اب یہ زنات کا فلسفہ باطنیت اشراکیہ ملینئر تحریکیں جنہوں نے جو ایک ملین آ گیا کہ ایک ہزار سال گزر گیا تب جناب چینجز آئیں گی تو اس کے لیے یہ جتیت اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ بہت ساری لوگ قرآن و سنت اور شریعت سے دور ہو گئے اور تبہم پرستی بھی آئی تبہم پرستی کیا آئی کہ اس کے لیے especially آپ کو باطنیت اور اشراکیہ کے تصوف کے جو جو آئیڈیاز آنے لگے تھے تو ان میں یہ آ گیا کہ جناب بس جناب یہ کرو تو یہ ہو جائے گا یہ بہت عام ہو گیا تھا اس کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے بیان کرتے ہیں اب قرآن مجید اور حدیث سے دور ہوئی تو پھر فقہ کی تقلید آئی کہ بس پرانے بزرگوں نے جو سوچ لیا وہ کافی ہے مزید نہیں سوچو بس بزرگوں نے جو کہا ہے این ویسے ہی اس کے مطابق کی عمل کرو تو یہ جمود اس طرح سے آیا یعنی خود نہیں سوچنا بزرگوں نے جو سوچ لیا بس اس کو پڑھ لو اس کا رٹا جو ہے یاد کر لو اسی پر عمل کرو تو یہ ایک مذہبی لوگ جو تھے ان میں آیا ایک جالی روایات وہ بہت عام آگئیں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہت سے ارشادات میں جالی روایات آگئیں تو لیکن ان کو ریچک کرنے کا کسی نے شوق نہیں کی آیا اور وہ جالی روایات بہت عام آگئیں اس کا پھر ریزلٹ یہ بھی ہوا کہ الگ الگ مذہب بھی بنے فرقے بھی بنے پارٹیاں بھی بنیں سلسلہ تصوف کے سلسلے بھی بنے یہ سب الگ الگ جا جا اختلاف آتا رہا تو یہ سلسلہ چلتا رہا اس کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے بیان کریں اب دیکھیں کہ یہ ٹرنڈ آپ کو نظر آئے گا ایک نیگٹیف ایفیکٹ جس کو میں خود کہوں گا کہ یہ نیگٹیف ہے کہ عظیم اخلاقی نحتاط جس کو ڈی جنریشن آپ انگلیش میں کہتے ہیں کہ ایک بادشاہوں اور بغاوتوں میں اپس میں جنگیں یہ چلتی رہی یا پوری پچھلے لیکچرز میں اب سن چکے کہ جب مغلو کیا آگئی تو چلو حکومت جو ان کو مل گئی تو صحیح طرح کرتے لیکن وہ اپس میں لڑتے رہے اچھا صرف انہی تک نہیں رہا بلکہ اور ایریاز کے بھی جو مسلمان گورنرز تھے وہ اپس میں لڑتے رہے اور ایک دوسرے پہ بادشاہت کو وہ چلتے رہے حکمران طبقہ جو تھا جس میں بیوروکریسی تھی اور اشرافیہ جس کو ایلیٹ ہم کہتے ہیں تو یہ انہوں نے گورنمنٹ سے زیادہ ٹیکس لیتے رہے حوامی خدمت نہیں کرتے رہے یہ کرتے بھی رہے تو بہت کم رشوت اور کرپشن بہت عام ہو گئی اب کب ہوئی کیسے ہوئی اس کی پوری ڈیٹیل ہم آگے بیان کریں گے یعنی یہ اصل میں ابھی تو میں ریزلٹ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جسٹ ایک آپ کی اسپیشلی آپ سوچ لیجئے کہ اس طرح کے واقعے کہاں سے آئے پریکٹیکلی آج بھی آپ کو رظر آتے ہیں یہ آئے کہاں سے واقعہ کیا ہوا میرٹ کی بجائے خاندانی تعلق کا عمل یعنی ایک تو خاندانی تعلق تو خود بادشاہت سے ہی آگیا کہ بس جنہاں بادشاہ ہوگا اس کا بیٹا بادشاہ ہوگا پھر اس کا ہوگا لیکن وہ پھر ہوتا یہ تھا کہ وہی دونوں بھائی جو ہیں وہ شہزادے ایک دوسرے کو جنگ کرتے ہوتے تھے اچھا اگر تو اکیلے ہی کرتے جب تو معاملہ نہ ہوتا لیکن پھر پوری ملٹری اور پوری بیوروکریسی وہ سب دونوں میں ڈیوائیڈ ہو کے آپ اس میں لڑتے رہتے تھے اب ہوتا یہ تھا استعمال ہوتے رہے لیکن اصل ٹیکس کا مقصد تو یہ تھا کہ عام لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو اس پہ کم ہو گیا اصل چلی امینوں میں عیش پرستی بہت کومن ہو گئی تھی دولت کا ایک پورا حوث بہت زیادہ آ گئی تھی کہ تاکہ زیادہ زیادہ دولت ان کو ملے اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی طریقہ اس زمانے کی یہ پوری ایگری کلچرل ایج تھی تو اب ہونا یہ کہ جناب جس آدمی میں بھی ذرا پاور آنی تو بادشاہ نے بھی ان کو نواب بنا کے یا جاگیردار بنا کے ایک بہت بڑی زمین دے دیں چلو بھی تم یہاں پہ اس پورے کو منیج کرو اور منیج کے ساتھ تو وہ پورا فرنڈ خود جاگیردار یا نواب یا راجہ جو بھی تھے ان کے پاس آنے لگے اثراف یعنی اب اثراف کیا تھی کہ جس چیز پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ کرنے لگے مثلا مثال کے طور پر یہ کرنے لگے کہ جناب چلو بھی مجرہ دیکھ لیں چلو جی تواف کو جو ہے ہم وہ اکٹھا کر لیں اور وہاں سے انجوائے کریں اپنی لائف کو اسی کا ریزلٹ پھر کرپشن پہ بھی آیا شراب اور شباب کا یہ پورا ان کے ہاں آپ کو قومن آپ کو محسوس نظر آئے گا یہ اسپیشل ہی آپ کو آراؤنڈ فورٹین ہنڈرڈ ٹو نائنٹین ہنڈرڈ تک بلکہ اس تک بھی ختم نہیں ہوا بلکہ آج تک موجود ابھی آپ کو جو کچھ ٹی وی اور اخبرات میں جو آپ سنتے ہوتے ہیں واقعات کہ جناب یہ کرپشن ہے یہ ہے تو یہ کرپشن اصل میں یہاں سے آ رہی ہوتی اچھا یہ تو امیروں کا معاملہ تھا غریبوں میں یہ معاملہ ہوا کہ ایک چوری چکاری چور زیادہ آنے لگے کچھ ڈاکو جن میں زیادہ پاور آئی تو وہ ڈاکو بن گئے وہ معاملہ چلنے لگا ہیرہ پھیری کرپشن کا ایک یہ حصہ تھا فراڈ یہ چلنے لگا جس میں جتنا بس ہو اگر ایک چھوٹا سا ایمپلائی اگر گورنمنٹ کا بن گیا چلو جی یا کسی نواب کا بن گیا چلو جی اس میں سے اتنا اتنا میں تو لوں تو یہ طریقہ آنے لگا خوشحامت کا کلچر بن گیا یعنی اب یہ خود بادشاہوں نے یہ طریقہ نکال لیا کہ بس جناب ان کے آگے سر جھکا کے آپ جناب آتے آتے ان کے پاؤں چھویں اس طرح کا کلچر آپ کو ابھی آگے جا کے کچھ مزید اگزیمپلز آپ کو نظر آئیں گی بزدلی غریبوں میں رہی بغیرتی یہ رہی کہ اچھا جی چلو اور کچھ نہیں تو اپنی بیٹی کو جناب اسی ایک نواب کے ساتھ یا کسی راجہ کے ساتھ اور کچھ نہیں چلو قانونی شکل دکھانی ہے نا تو شادی کر لو جاکہ وہ اگل وہاں سے کچھ تو میں ملے نا تو یہ آپ کو بڑے ٹرینڈ آپ کو نظر آئیں گے پھر آپ کو گینگ وار گینگ وار یہ غریبوں کے اندر آپ کو نظر آتی ہے کہ جب وہ اس میں طاقت آئی ہے گروپ بن گیا گروپ بن کے پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کو لڑے ہیں وہ آج تک بھی جاری ہے سلسلہ سیاستدانوں کی جنگ میں قربانی کا بکرا پھر یہی غریب لوگ بننے لگے اور آج کل بھی بن رہے کہ مثلا سیاستدانوں میں ایک نواب میں یا ایک آج کل کے جو ایون جمہوریت بھی آ گئی لیکن اس میں بھی ٹرینڈ آپ کو یہ نظر آتے ہیں کہ جناب ایک صاحب نے اگر کوئی جا کے ایک کوئی دھرنا کرنا ہے یا پورا جلوس کرنا ہے تو لوگوں کو غریب لوگ ہی ان کو مل جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ پورے گروپ میں آتے ہیں چلو ان کو کھانا کلا دو یا ان کو تھوڑا سے پیسے دے دو بس لیکن اصل میں یہ کرپشن کا ریزلٹ آپ کو نظر آئے گا اچھا جو مذہبی علمات ہیں ان میں تقلید اور جمہورت جو ابھی میں نے ارز کی آپ سے بات کہ یہ آئی کے پاس انہوں ہم نے خود نہیں سوچنا جو بزرگوں نے سوچ لیا وہی کافی ہے علمی تحقیقات کی کمی ہوئی اور دوسرا اپ ٹرینڈ مناظرے کا آنے لگا ایک مناظرہ جو پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک مناظرے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دو سکالر حپس میں ملے بیٹھے ایک دوسرے سے اچھی طرح محبت سے ملے عزت کے ساتھ اختلاف بھی اگر ہوا ہے تو اختلاف کے ساتھ بات کر لیں جی کی جی یہ دی زیادہ ریزن اس میں یہ سوچ رہا ہوں دوسرا کہا کہ نہیں جی میں ایسے سوچ رہا ہوں that's it بات ختم لیکن اب مناظرے کا ایک بقاعدہ ایک جنگ کی شکل آنے لگی کہ جناب ایک صاحب کو جو آئیڈیا آیا چلو جی اب وہ آئیڈیا بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر جیتنا بھی وہ چاہ رہے ہیں اور دوسرا بھی جناب وہ بھی یہی کر رہا تو ایک جنگ کسی شکل بننے لگی پھر خود مذہبی علماء کے ہاں دنیا پرستی بھی آنے لگی جا تلبی یعنی جا تلبی یہ ہوئی کہ جناب جس طرح بادشاہ کو اتنی بڑی ایسیت حاصل ہے میری بھی ہو تو لوگ پھر جناب آ کے ان کے بھی پاؤں چومنے لگے ان کے آگے جھک جھک کے ان کے پاس آنے لگے دنیا پرستی آئی تو اس کی ایک ایک ایکزیمپل آپ کو ملیں گی کہ کئی ایسے مذہبی سکولرز نے ذکاعت نہیں دی اور اس کے طریقے ڈھونڈ لی تاکہ ہمیں فائدہ رہے ہیں ظاہر پرستی ظاہر پرستی کا یہ کلچر یہ آنے لگا ظاہر پرستی کا یہ مطلب کہ جناب یہ نظر آئے کہ جناب ہم ہی سب سے آلہ ہیں اب اس کے لئے کہ مثال کے طور پر مختلف قسم کے اچھی کوالٹی کے پگڑے ایک اس طرح سے بنا لینے اور ایسے ایسے لباس صناب یہ صرف ان کے ہیڈی بہن سکتے ہیں عام آدمی نہیں بہن سکتا اس طرح کا کلچر آپ کو ایکزمپل ملیں گی لالچ کرپشن کی یہی شکلتی اور پھر تاثب آپس میں تاثب یعنی اختلاف اگر ہوا ہے کوئی بات نہیں لیکن آپس میں پھر ایک دوسرے سے وہی یہ جو گینگ وار کا سلسلہ مذہبی لوگوں میں بھی آنے لگا صوفیہ کے اندر دیکھئے تو وہ پہلے صوفیہ تو یہ تھے کہ دنیا پرستی سے دور تھے لیکن اب یہ سجاجہ سجادہ نشینی کا ایک سلسلہ آیا کہ بس جناب یہ صوفی جو فوت ہوں گے تو ان کا بیٹا ان کا مین ان کا سجادہ وہ لے کے چلائیں گے یہ بھی ایک دیکھیں بادشاہتی کی شکل ہی تھی تو یہ آنے لگی عالی شان امارتیں بننے لگیں خود صوفیہ کے اندر بڑے اچھے اچھے شاندار نظار اچھے اچھی بلڈنگز بننے لگیں اور اس کے لئے بڑا فنڈ بھی ان کو ملنے لگا کہ جو لوگ بھی صوفیہ سے متاثر تھے جو جو بھی مرید تھے تو وہ ان کے لئے بڑا فنڈ لانے لگے اب اس کا ریزلٹ پھر ایک پروپیگنڈا اس طریقے سے کرنا کہ ایک بلکل سائکولوجیکلی غلام مرید بن جائے یہ بننے لگا سلسلہ اور اس کے لئے آپ کو اگزیمپلز بہت سی ملیں گی اس میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جناب تک کے سر جھکے بلکل انہیں اپنے بزرگ صوفیہ یا اپنے جو بھی عالم یا سکولر ہیں ان کے اندر رہنے ہیں انہوں نے جو سوچا ہم نے بھی وہی سوچنے ہیں یہ سلسلہ چلنے لگا سیاست کا ایجنٹ صوفی بننے لگے مثلا ایک بادشاہ نے یا ایک نواب کو چاہیے کہ یار یہ پوزیشن ہو تو وہ انہی صوفیہ کو یوز کرتے تھے انہوں نے کہتے تھے یہاں جی آپ اپنے مریدوں کو یہ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں ساتھ رہیں تو اس سے پھر ریزلٹ ہوگا کہ چلو بادشاہ ہمیں بھی ایک اچھی زمین اور دے گا تو یہ چلنے لگا سلسلہ مزار پرستی بہت کومن ہو گئی لوگ مزارات پہ آکے ان قبروں سے دعائیں مانگنے لگے تو وہاں پرستی بہت عام آگئی مثلا جیسے پیر صاحب سے جا کے تعویز لے لی تلصم اس کا لے لیا کہ جناب یہ لے لو تو تمہارا یہ مسئلہ لو جائے گا نجوم وہ عام ہو گیا رمل زائجے یہ پورے کیا طریقے تھے کہ یہ کہلیں کہ پورے تعویز کے سب طریقے ہوتے تھے یہ ہو تو تمہارا یہ ہو جائے گا یہ ہو تو تمہارا یہ مسئلہ لو جائے گا تو غریب لوگ ان کے ساتھ ساتھ ساتھی بننے لگے تو اب یہ اتنی نیگیٹیب سیچویشن اگر آئی ہے تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا اس کو کسی نے اسلاح بھی کی تو اسلاح کے لیے ہمیں جو بڑی تحریکیں چھوٹے چھوٹی بہت بھی آتی ہیں لیکن جو بڑی تحریکیں جس کے ہم ڈیٹیل سے ہم آگے سٹڈی کریں گے ایک تب نے تیمیہ جو تھرٹین ٹوئنٹی ایٹ میں فوت ہوئے ان کی پھر ایک خود بادشاہ اورنگزے بالمگیر سیونٹین ہنڈرڈ سیون میں فوت ہوئے انہوں نے ایک بڑی تحریک پیدا کیے تھی اس کے بعد پھر انڈیا میں ہی شاہ علی اللہ صاحب جو سیونٹین سکسی ٹو میں فوت ہوئے انہوں نے تحریک چلائی اور ایک سلفی تحریک جو عرب ممالک میں رہی ہے اور وہ ابن تیمیہ صحابی کی طریقے سے ہوا ہی ہے لیکن ہوا کیا واقعات کیا ہوئے اور کیا کیا انہوں نے اصلاح کرنے یہ جو مہدویت اور مسیحیت کی تحریکیں اس کے اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں اور اس کو کرتے کرتے مختلف ایران انڈونیشیا پھر انڈیا کے اندر کیا کیا آئے اور پھر کئی مذہب بھی بنے باہی مذہب احمدی مذہب یہ کیسے بنے اس کے ہم سٹڈی کریں گے اگلے لیکچرز میں اور ابھی آپ کے ذہن میں جو بلہ تکلف ایمیل کر لیجئے پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم پھر اصلاعی تحریکوں ان کی ہم سٹڈی وہ بھی کر لیں گے تو جناب جزا اللہ خیر وحسن الجزا جو بھی سوالوں بلہ تکلف ایمیل کر لیجئے گا اور تاثب ہم نے نہیں رکھنا کہ ہم نے کسی سے کوئی معاملہ نہیں اختلاف جو بھی ہے وہ اب آپ خود اپنے ذہن میں خود ریسرچ آپ کیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ